اور اب بات کریں گے تحریک انصاف کے بنیر میں جلسے کی تحریک انصاف کے چیمین عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سیملی نے مجرد چور اور ڈاکو کو پارٹی صادر بنانے کا قانون منظور کیایا لگتا ہے سانکوں پر نکلنا پڑے گا چیمین پی ٹی آئے عمران خان نے بنیر میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ایک خاندان چوری بچانے کے لیے ملک اور اداروں کو تباہ کر رہا ہے ایک جمہوری اسیملی قانون پاس کرتی ہے کہ ایک مجرم ایک جھوٹا آدمی ایک چور ایک ڈاکو ایک پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے مجھے لگتا ہے پھر سڑکوں پر نکلنا پڑے گا ایک خاندان اپنی چوری اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے جیسے کہ پہلے اس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا کہ یہ جو کرنے جا رہا ہے نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے کرپشن بچانے کے لیے یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہا ہے دنیا میں ہمارے سپریم کورٹ کو بدنام کر رہا ہے کٹ پتلی پرائیم منسٹر بنا ہوا ہے شاید خاکان عباسی وہ یہ کہتا ہے کہ ناہیل پرائیم منسٹر جو منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی میرا وزیر آزم ہے شرم کرو شاید خاکان عباسی اس قوم کے تو سب سے پڑے ڈاکو دیزل دونوں میں فٹ ہو جاتا ہے دونوں کے ساتھ چال پڑتا ہے پولٹکس اسلام کے نام پہ کرتا ہے اور اپنے ضمیر کوئی قیمت صرف ایک ڈیزل کے پرمٹ پہ لگا دیتا ہے ساگدار موبی اربوپتی اس کا باپ سائکلوں کے دکان چلاتا تھا ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ یہاں اس پلک میں انتصاف نہ ہو موسیقی موسیقی موسیقی